اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں ہوں آپ کا دوست محمد عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورڈ رضا ورڈ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں اس وقت میں ایک بہت بڑی خبر آپ تمامی لوگ کے لیے لے کر کے حاضر ہوں تو میرے دوستوں بنے رہے ہیں اس خبر میں اور آج میں پوری جانگاری آپ لوگ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں جیسا کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ آپ سے کئی دن پہلے دہلی میں ایک شخص نے گولی باری کر دی تھی جو کہ وہاں پر لوگ پروڈیس کر رہے تھے اس دوران وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں آزادی چاہیے لوگ میں تمہیں آزادی دوں لیکن آج شاہین باغ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ شاہین باغ میں پھر آج ایک شخص نے ابھی ابھی بلکل جسٹ وہاں پر گولی باری کر دی ہے یعنی وہ شخص وہاں پر پوستا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد گولی باری کر دیتا ہے شاہین باغ میں ایک شخص نے فائرنگ کرنے کے بعد وہاں پر افراد افریقہ ماحول بھی مچ گیا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں کہ اس شخص کو جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص وہی آس پاس کا ہی رہنے والا ہے لہٰذا اس شخص نے گولی باری کیوں کی ایسا کیوں کیا اس کے پیچھے اس کو ابھی فرحال گرفتار کر لیا گیا ہے باقی اس سے پوچھتا چوگی اس کے بعد بتایا جائے گا کہ آخر اس شخص نے ایسا قدم کیوں اٹھایا اس نے مطلب جو ہے کہ گولی باری وہاں پر کیوں کی ساتھی ساتھی تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اسی شخص کی تصویر ہے جہاں پر اس نے شاہین باغ پوچھ کر کے گولی باری کی وہاں پر چل کے فیرنگ کی تو وہاں پر اس کو رنگے ہاتھوں پولیس نے گرفتار کر لیا جہاں پر یہ ہے کہ کافی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے پولیس بیری کیڈنگ کے پاس اس نے فائرنگ کی تھی جس کے بعد اس کو اسی وقت ہنٹو ہنٹ پکڑ لیا گیا تو میرے دوست اور ساتھی ہوں یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ شاہین باغ میں کسی شخص نے فائرنگ کی ہے کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ نرسی اور سی اے اے کا وہاں پر پروٹیس کریں ساتھی آپ لوگو یہ بھی بتا دیں کہ وہاں پر پولیس اور سی آر پی ایس کے جوان بھی موجود تھے جہاں پر اس شخص کو فوراں وہی پر پکڑ لیا گیا لہذا میرے دوست تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ تو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو ہے یہ کچھ جو وپکشی نیتا ہیں جو لوگ نہیں چاہتے کہ اینارسی ضد ہونی چاہیے یا اینارسی واپس ہونی چاہیے یہ کام انہی لوگوں کے اشارے پر ہو رہے ہیں کبھی کوئی شخص کرتا ہے کبھی کوئی شخص کرتا ہے لہذا یہ دہلی میں دوسری مرتبہ ہے جو کی دو تین دن کے اندر اندر وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے لہذا اگر پولیس وغیرہ اس کو موقع واردات پر نہیں پکڑتی بہت بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی یعنی کافی لوگوں کی جانے جانے کا خطرہ تھا لہذا این وقت یعنی صحیح وقت دیکھتے ہوئے پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا میرے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اینارسی کو لے کر کے اس وقت سارے ملک ہندوستان میں لوگ جگہ جگہ پیروڈیس کر رہے ہیں ایسے میں یہ نئی نئی خبریں آ رہی ہیں کہ کبھی کوئی کہیں پر فائرنگ کر دیتا ہے کیونکہ یہ آج دوسرا کیش ایسا ہے جو کی سامنے آیا ہے جہاں پر اس شخص نے پھر سے وہاں پر گولی باری کر دی ہے تو میرے دوستو تمامی لوگوں سے گجارش جائے کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمامی لوگوں کی حفاظت فرمائے جو لوگ قوم کے لیے لڑ رہے ہیں کہ تمامی لوگوں یہاں پر رہنے والے ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہندو اور مسلمانوں میں بٹوارہ ہو لہٰذا تمامی لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ درادے ڈالنے صحیح نہیں ہے اسی کو لے کر کے سبی لوگ پروڈیس کر رہے ہیں ایسے میں یہ سنسنی خیج واردات سنتے ہی رنگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و خرمے یاد رکھیں